آج دیکھتے ہیں کوئی جب آدمی انتقال کرتا ہے اس کو چادر اڑھا دیتے ہیں اور جب گاؤں محلے میں اعلان ہو جاتا ہے مسجد کی مائک سے اعلان کر دیا یہاں بھی اس طرح اعلان ہوتا ہوا کیا یہ بہت افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلانے صاحب کے ابو فلانے میاں صاحب انتقال کر گئے تو سننے کے بعد کیا کہتا ہے وہاں دعا پڑھنے کے پڑھنے کے پڑھنے کرے انہیں کہے گا تو کل تو ٹھیک ہے لے مر لے کسی مر گیا جانا تو سبھی کوئی دعا پڑھنے کے لیے تجھے حکم دیا گیا ہے کہ کسی مر گیا آپ دوسرا سے کسی مر گیا تو تو سنو کہ وہ بھی مر گیا وہ بھی سنا کے مر گیا کسی مر گیا تو کسی جانے گا ہوں آپ جا کر کے اسی سے پوچھو کہ تم کل ٹھیکے تھے آج مرا کسی مر گیا تو وہی جانا تم کو دعا پڑھنے کا ہے کہ وہاں جا کے اس کو کسی مر گیا اس کے فکر ملا گا تم بھی مر گا تم اپنے تیاری کر جب جاتا ہے جب جنا سے کبر مجھے کا کا چرپائی پہ لیٹا دیتے ہیں مر دیکھو جب انتقال کر جاتا چادر اڑا دیا تو سب آدمی جاتا ہے تو جانے کے بعد میں گوڑ دیکھتا ہے ریپر دیکھتا ہے یہ بھی دیکھتا ہے یہ لوگ بھی دیکھا ہوا ہے جب دیکھتا ہے کہ فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا کہ جب بھی جاتا ہے یہ آدمی وہاں رہے گا اہیستہ سے اس کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دے گا سب آدمی چہرہ دیکھے گا چہرہ دیکھے گا پھر اس کے بعد ڈھل دے گا سب آدمی چہرہ ہی دیکھتا ہے اس کے جسم میں پہر نہیں ہے پہر کو دیکھو اس کے جسم میں ہاتھ نہیں ہاتھ کو دیکھو اس کے لیکن دیکھتا ہے کیا چہرہ دیکھتا ہے کیوں دیکھتا ہے ملو میں چہرہ دیکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے کہ چہرہ دیکھ کے پتا چل جائے گا کہ دنیا میں یہ کئیسا آدمی تھا کتنا نیک آدمی تھا اے مسلمانوں مرنے کے بعد اگر اپنا چہرہ خوبصورت بنوانا ہو تو تم ہر پاک جو ہر زہر کا وقت ہو جائے تو تم وزو کر لینا مغرب کا وقت ہو وزو کرنا نماز پڑھا میرے آقا پر باتے ہیں جو پنج وقتا وزو کرتا ہے اس کا چہرہ مرنے کے بعد روان سکتا ہے ہر زندہ بات زندہ بات اور اتنا ہی نائی نعرے تکبیر نعرے رسال جلسے چہرنو نعرے تکبیر اللہ بات جہاں گیر آدم ہوئے سی ہر بات زندہ بات زندہ بات ہشر میں اس کا چہرہ خوبصورت ہوگا جو زیادہ سے زیادہ وزو کرے گا اور آج کل آدمی وزو کم کرتا ہے فیران لبلی زیادہ کرتا ہے وزو کم کرتا ہے فیشواز کا کوئی کہنا ہی نہیں رہ گیا ہے پر پچاڑا پر پچاڑا پوٹی پر پوٹی پچاڑا پر پچاڑا ارے یہ صورت بنا کے یہاں خوبصورت تو ہو جائے گا رہے لیکن پتا چلے گا مرنے بعد نہ رب ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اپنے چہرے کو خوبصورت بناو تو وزو کر کے خوبصورت بناو کہ تم بار بار وزو کرتے رہو گے نبی کا فرمان ہے کسی دنیا دار کا فرمان نہیں ہے میرے آقا کا فرمان ہے دنیا دار کا فرمان اس کا کا نہ بدل سکتا ہے لیکن زمین بدل سکتی ہے آج ماں بدل سکتا ہے فرمانے مصطفیٰ بدل گئے میرے آقا نے فرمایا کھل خیامت کے دن اس کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا جو زیادہ سے زیادہ وزو کرے گا اب بتائیے کہ ہم لوگوں کا چہرہ کا تک خوبصورت رہے گا جو جمع جمع وجو کرے گا اور تو اس سے زیادہ وزو تو ہے جمع کا جمع وزو ہے بس جمع کا جمع آج ہم اتنے تباہ ہیں آج ہم اتنے برباد دیکھتے نہیں دو چار منٹ اول بولنے ہیں دو چار منٹ سننے کے لئے تھے ایک گھنٹہ تو ہم بول ہی نہیں سکتے اب ایسا نہیں کہ ہم بولنے کہ ہمارے نرحمت نہیں ہاں ہے لیکن جس بارگاہ کے ہم سگ ہیں اسی بارگاہ کے خلیفہ تشریف فرمائے اس لئے ان بزرگوں کی خطابت کو سننا ہے ہم کو تب کبھی بھی سن لیجئے گا ہاں ہم ایسا مل جائیں گے یہ گیا سے آئیں گے ہم گریئے دیکھیں ہم گریئے دیکھیں ہر حضرت گیا سے آئیں گے دیر ہوگیا اس لئے دو چار منٹ اور برداز کیے پورا ماجمع بولے یا رسول اللہ اور زور سے بولے سبحان اللہ اب مسلمانوں مرنے کی تیاری کچھ ہے کچھ کیا ہے مائک کا انتظام جلسہ ہونا ہے آج کی تاریخ میں وانتیس تاریخ کو تاریخ وہ بدل گئی ابھی لیکن وانتیس تاریخ کو جلسہ ہونا ہے لیکن مائک والے کا بیانہ اور مائک کا انتظام ایک ہفتہ پہلے بریانی آپ لوگوں کو کھلائیں گے وانتیس تاریخ کو لیکن بریانی کا چاور چوبیسے تاریخ کو لیایا ہے خانہ بنے گا وانتیس تاریخ کو سام میں اور دیکھ سبحی سے انتظام چولے کہ انتظام پہلے میں نے کہا جناب جمال صاحب میں میں نے کہا صاحب خانہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں ملاد کوئی شاہ کے بعد ہے نا تو مائک کا انتظام ہفتہ دن پہلے ڈیک کا انتظام ایک دن پہلے چاوال کا انتظام دو دن پہلے ایسا کیوں کر رہے ہیں جب ملا شریف ادھر شروع ادھر ڈیک چڑھائی دیجئے بولا حضرات ویسان رہی ہوگا ہم بولے کیوں بولا کوئی کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے ارے اس کی تیاری پہلے کرنی پڑتی ہے میں نے کہا جب دنیا کا ایک کام کرنے کے لیے تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے جب یہ یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریاں کیوں نہیں کرتے مرنے کی تیاری لیکن کہیں کہیں بتائیے بالل سفید ہو گیا ہے آپ کچھ تیاری کیجئے مرنے کی کچھ تیاری کیجئے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے کچھ انتظام کیجئے تو جواب کیا ہوتا ہے یا pessریاں تو وہاں بہادری لڑوں نے جانا ہے وہیں دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا وہاں لوگ کیا دیکھتے ہیں وہاں بھی وہاں چہرہ دیکھتے ہیں وہاں بھی وہاں چہرہ دیکھتے ہیں جب قبر میں مردے کو دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دیا جاتا ہے اور سارے لوگ ایکے بعد دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دوسرا تو تم ہٹو ہم دیکھتے ہیں دوسرا گیا ہاں ٹھیک ہے تیسرا بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے آرے ٹھیک ہے یہ ہے تو باہر میں کہہ رہا میں تمہیں چلی جب وہ ٹھیک ہے تو تم باہر میں کہہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چہرہ کیوں دکھایا جاتا ہے اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ تیرے طرح یہ پیر والا ہے تیرے طرح یہ ہاتھ والا ہے تیرے طرح یہ آنکھ والا ہے تیری طرح یہ زبان والا ہے تیری طرح یہ کان والا ہے کل آج سے پہلے تیرے طرح یہ چلتا تھا تیرے طرح کھاتا بھی تھا تیرے طرح گھومتا بھی تھا تیرے طرح جاگتا بھی تیرے طرح سوتا بھی تیرے طرح گڑھتا بھی تیرے طرح کھڑا بھی ہوتا تھا تیرے ہی طرح تھا لیکن آج دیکھ پائے رہے لیکن اٹھنے کے قابل نہیں ہاتھ لیکن اشارہ کرنے کے قابل نہیں آنکھیں لیکن کھول کے دیکھنے کے قابل نہیں کان ہے لیکن سبان ہے لیکن وہ بول سکتا نہیں دیکھ سب کچھ ہے لیکن بے حصو حرکت بڑا ہے آج دیکھ اس طریقے سے مجبور یہ پڑھا ہے کل تمہیں بھی اسی طریقے سے قبر میں جانا پڑے گا کہاں آیا ہے معلوم نہیں کہاں جانا ہے معلوم نہیں سب سمانے سفر ٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں